اسلام علیکم کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ مجھے بہت ڈسٹربنگ لگی افکورس ایک شخص ہے ایک ٹکٹوکر ہے جو کہ علی حیدر آبادی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ اپنے انسٹا لائف پہ ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ ان کی فین تھی ان کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے اس لڑکی کی بہت انسلٹ کی صرف اور صرف ان کی سکن کلر کی حوالے سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے اس کو اگنور کیا کیونکہ end of the day ہم سب انسان ہیں ہم سب گلتیاں کر سکتے ہیں لیکن جب اس کی میں نے اپولوجی ویڈیو دیکھی اس کے بعد میں اپنے آپ کو روکنی پایا اس انسلٹنگ ویڈیو میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ اس کا بھائی ہے اس کا کزن ہے جو بھی ہے وہ ایک پانچ سے سات سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی اپولوجی ویڈیو میں جس میں انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا وہ اس بچے کو بلیم کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ علی بول رہا ہے بچہ نہیں بول رہا ہے بچہ صرف ہس رہا ہے یا وہ سائیڈ پہ ہو رہا ہے اسلام علیکم بولا ہے کالی لڑکی علی بھائی آپ کے سامنے آرہے آپ اپنا کیمرہ دھوڑا ساف کر رہا ہے وہ در رہا ہے آپ کو ساف دکھائی اور سنائی دے رہا ہے جو علی بول رہے ہیں اور علی ہس رہے ہیں اور وہ لڑکی اس کو پھر بھی علی بھائی علی بھائی کہہ کے پکار رہی ہیں اور ان کو رسپیکٹ دے رہی ہیں ایز این ایڈلٹ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس بچے کو سمجھائیں اور اس کو پتائیں نہ کہ آپ خود شامل ہو جائیں اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انفلونسر ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس ڈسکرمنیشن کو روکیں اور ہمارے معاشرے میں انفورچنٹلی گورے رنگ کو بہت خوبصورت مانا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے ای بلیو کہ ہر انسان ہر انسان میں کالٹیز ہوتی ہیں ہر انسان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے صرف اب جا کے بڑے برینڈز نے جیسے کہ فیرن لولی نے اپنا ٹیگ لائن چینج کیا ہے ٹھو گلو ان لولی اور یہ چھوٹا سا سٹیپ لیتے لیتے سالوں گزر گئی اور وہ جو سسٹر ہیں اس ویڈیو میں ان کو میں پرسنلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہم سب کی سوچ نہیں ہے صرف اور صرف اس ایک شکس کی گندی سوچ ہے اور میں چاہتا ہوں اور علی کوئی بھی آپ سے جلتا نہیں آپ سٹار بنو جو مرضی بنو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے میرے بھائی لیکن جب آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہو پھر ایشو ہے اور آج آپ جو بھی ہو آپ اپنی فینس کی وجہ سے بنیں بشک وہ کالے ہوں سفید ہوں غریب ہوں امیر ہوں جیسے بھی ہوں وہ آپ کے فینس ہیں آپ کو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور وہ انشاءاللہ آپ کو واپس رسپیکٹ دیں گے اور آپ اپنی اپولوجی ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں اور اس کو سمجھیں کیونکہ گلتی کرنا اور اس کو دوبارہ دنانا یہ جہالت ہوتی ہے اور یہ صرف علی کو نہیں یہ میں پورے اپنے معاشرے کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ دو ہزار بیس ہے اب ان چیزوں کو پلیز پیچھے چھوڑ دیں یہ کالا رنگ گورا رنگ بہت ہو گیا یار ہر حوالے سے کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری جو سوچ ہے بہت ہماری جو سوچ ہے